پاکستان کی سیاسی صورتحال میں اس وقت بہت سی کنفیونز نظر آ رہی ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں مثال کے طور پہ ایمکیم کی بھوکھرتال جاری ہے پانچ میں روز بھی اور اس سے سبائی حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے وفود ملاقاتیں کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ وفود یا یہ جماعتیں ایمکیم کی بھوکھرتال کو درست سمجھتی ہیں تو پھر ان کے مسائل حل کیوں نہیں کرتی اور اگر درست نہیں سمجھتی تو پھر اظہار ایک جہتی کرنے کا مطلب کیا ہے آپ سے کچھ گھنٹے پہلے بھی اگنیسار کھوڑو صاحب کی سبراہی میں ایک پیپلز پارٹی کے وفد میں وہاں پر ملاقات کی ہے اور ان ملاقاتوں کو ایمکیم کی جانب سے سراہ بھی جا رہا ہے تو کنفیونز یہ ہے کہ حکومت سبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی پالیسی اس پر کیا ہے اگر یہ شکویں درست ہیں جو ایمکیم کے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بھوکرتال ہو رہی ہے تو وہ ختم ہونے چاہیے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اظہار ایک جہتی کا مطلب کیا ہے دوسری بات آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی اور ایک کنفیونز کو ختم کرنے کی کوشش تو کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ واضح نہیں ہے کہ پنامہ پر ان کا موقف کیا ہے لیکن آصف زرداری صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ٹی او آرز جو ہیں یہ بالکل آئینی ہیں اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف وشارہ کیا جا رہا ہے یا عدالتوں کی طرف کہ ان تمام معاملات کو عدالتوں میں لے جا کر اس پر تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ساتھ اساتھ اب اعتزاد ایسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات و سڑکوں پر حل ہونا ہے تحریک انصاف کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے یہ ان کا مشورہ ہے تو اگر یہاں پر ایک کنفین موجود ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسلین جلیل صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے ڈی جی رینجرز کو شکووں بھرا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے اپنے جو ان کے شکویں ہیں جس کا اظہار وہ اپنی تکاریج میں بھی کر رہے ہیں وہ اس خط میں اظہار کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ رینجرز وزارتہ داخلہ کے ماں تحت ہے کراچی آپریشن کے کپتان وزیراعلا سندھ ہے یعنی صوبائی حکومت ہے تو یہ شکویں حکومتوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا جا رہے ہیں ان کے جو وہ فود ہیں ان کو تو ویلکم کیا جا رہا ہے اور یہ خط جو کہ شاید وزارتہ داخلہ کو چودرین رسار صاحب کو لکھا جانا چاہیے تھا یہ خط دی جی رینجرز کو لکھا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو آج ہم پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں میں تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ شاکت بستہ صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے سب بہت شکریہ آپ کا علی رضا عبدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز میں ایمکیم کے مرکزی رہنما ہے اور ان سے تمام عاملے پر ان سے بات کریں گے علی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈکٹر رومیش خمار ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی نون کے رہنما ہیں ڈکٹر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں والکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ انیلسٹ بھی جوئن کریں گے مظر عباس صاحب سے ہم رابطہ کریں گے میں آغاز کرنا چاہوں گا علی رضا عبدی صاحب آپ سے سب سے پہلے صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کیا نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں کا ایک کردار ہے وفاقی حکومت کے وفود آپ کے پاس آئیں یا صوبائی حکومتوں کے ان کو تو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آنا چاہیے یہ آپ کو صرف بیراسہ دے کر تسلیت دے کر چلے جاتے ہیں اور آپ ان کا شکریہ بھی عدا کر دیتے ہیں تو یہ کیا معاملہ آپ نہیں سمجھتے یہ بائی اختیار ہیں یہ حکومت ہیں جن کو آپ کے مسائل حل کرنے چاہیے بہت شکریہ دی دیکھیں ہم لوگ کافی عرصے سے جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا اور ہماری کال پہ ہی شروع ہوا تھا ہم بقائدگی سے آواز اٹھاتے رہے کہ جو کانسٹیوشنل لیگل اور ہیومن رائٹس کیش ہوئے تھے ہمیں اس سے اتراز نہیں کہ آپ کریمنلز پکڑ رہے ہیں ہمیں اس سے اتراز نہیں کہ آپ لوگوں کیا محاصرہ کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں لیکن ہمیں اتراز اس بات پہ ہے کہ جو کے وانٹڈ نہیں ہوتا اس کو وانٹڈ بنا دیا جاتا ہے پھر اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیسز ڈال دیا جاتے ہیں اور تقریباً ساڑھے چھے سے ساڑھے چھے ہزار ہمارے کارکنان کو پچھلے تین سال میں اٹھایا اٹھانے کے بعد ان کے ڈیفرنٹ کیسز ڈالے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ کو چھوڑ بھی دیا نوے دن رکھنے کے بعد چالیس دن پچاس دن ساٹھ دن رکھنے کے بعد اور ابھی تقریباً بارہ سو تیرہ سو جو ہیں جیلز میں ہیں جن کے اوپر پہلے کیسز نہیں تھے بعد میں کیسز بنائے گئے ان کو نوے دن رکھنے کے بعد پھر ایک سو پچیس سے تیس تک جو ہیں ہمارے ایک سو تیس چونتیس کا ایکچول فگر ہے آج تک کا کہ اس میں وہ آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں اریسٹ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے پورا محلہ دیکھتا ہے کہ جی رینجرز آتی ہے یا پولیس آتی ہے سادہ لباس میں آتے ہیں آنے کے بعد اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور ان کا آج تک نہیں پتا کوٹس میں ہم ہی بھی اس کورپس پیٹیشن ڈالتے ہیں تو کوٹس میں آ کے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی تو ذمہ داری آپ لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ریکاور کرا کے دیں بے شک آپ کے ادارے نے یا پولیس نے نہیں لیا ایرینجرز نے لیا تو کم از کم وہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے اس سے بالکل آپ مبرہ نہیں ہو سکتے اور تقریباً باسٹ ہمارے کارکنان جو ہیں ان کو آریسٹ کیا گیا لے جانے کے بعد ان کا معورہ عدالت قتل ہوا ان کو پھر دیفرنٹ ریگاؤن سے ان کی باڈیز ملی تو آپ کے پاس جب یہ وفود آتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو آپ نے لکھا ہے یہ خط تو چودری نسار صاحب کو شاید لکھا جانا چاہیے وزیرا سندھ کو لکھا جانا چاہیے آپ کے پاس ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نسار خوڑو صاحب کی سبراہی میں ایک وفت آیا آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ان کو ویلکم کیا گیا اب یہ تو ایک کاغذی کارروائی سانسی جماعت شاہد کوری کری ہے میں پوچھتا ہوں باقی لوگوں سے بھی جو دیگر سانسی جماعتوں کے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن آپ نے سمجھتے ہیں میں اس پر جواب دینا چاہوں گا ہم نے سارے آپشنز ایکزاوسٹ کر لیے ہم نے پی ایم ایل این کو بھی وفاقی حکومت کو منسٹری آف انٹیئر کو اس سے پہلے بھی خط لکھے چودری نسار صاحب کو بے شمار دفعہ آگاہ کرائے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ووک آؤٹس کیے بائیک آٹس کیے اسی طرح سے اندسیبلی میں بھی ہمارے جو سیکنڈ لارجس پارٹی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی یہاں کی حکومت کو یہاں کی منسٹری آف انٹیئر کو ہوم منسٹری کو ہم نے انفارم کیا پولیس کو انفارم کیا رینجر صاحب کو اب انفارم کیا اور ان سے پہلے ان سے میٹنگز بھی ہوتی رہی اس میں بھی انفارم کرتے رہے اپنے مراسلیں دیتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہیں اور یہ ان کا عزالہ کیا جائے لیکن کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی سوائے لفاظی یا پھر آپٹکس کے علاوہ اور کوئی آج تک ایکشن نہیں آسکا جس کا ایک بہت بڑا ایکزیمپل یہ ہے کہ جب لاسٹیئر ہم لوگوں نے اگست میں ایسی زمانے میں اسیمبلی سے ریزائن کیا تھا اس کے بعد ساری پارٹیز نے مل کے ہم سے بیٹھے تھے اور کہا تھا کہ جی آپ اسیمبلیز میں واپس آئیں ہم لوگ ایک گریونس ریڈریسل کمیٹی بنائیں گے جو کہ صرف متحدہ کی نہیں اور باقی بھی جو لوگوں کی گریونسز ہیں آپریشن کے حوالے سے وہ اس میں اڈریس کی رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی آپ کو سیریس نہیں ہے آپ سے وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے جی بالکل ایسا ہی ہے اچھا اب مجھے شوکر بستر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں اس بھوک ارتال کو پیپلز پارٹی درست سمجھتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھوک ارتال کرنا کسی پارٹی کا رائٹ ہے اور اگر وہ ایمکی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو بھوک ارتال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب کس بات پہ آنا ہے مجھے آپ نے کہا کہ ایمکی ایم کے کنسرنز ہیں بڑی معذرت دست دولہ عبدی صاحب ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے سوبر ان کے پارلیمنٹیرین ہیں اور ایمکی ایم کی بہت ساری جو فالویں گیاں ان کے بہت سارے چاہنے والے لوگ ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں بدقسمتی سے ان کی جو ٹاپ ہیرارکی تھی نائنٹی نائن پرسنٹ کراچی میں جب قتل و غارت شروع ہوئی بھتہ مافیا شروع ہوا لینڈ گریبنگ شروع ہوئی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی بوری بندلاشیں شروع ہوئیں اس کی تمام کی ذمہ دار ایمکی ایم ہے اور پھر آگے چلیے اور ان کو بنایا کس نے آج پاکستان کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ منافقہ نا رویہ نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اظہارے جہتے کے لئے بار بار کیوں جا رہے ہیں تو یہ منافقہ نا رویہ نہیں ہے میں کلیر کرتا ہوں آپ کی بات آمر زیاؤلاق نے پاکستان کو تین توفے دیئے تھے ایمکی ایم طالبان اور مسلم لیگ نون آج پاکستان ان تینوں تحائف کو بگت رہے ان تینوں کی جو ان کی لیگیسی ہے ابھی تک چل رہی ہے آپ مجھ بات مکمل کر لیے کہ میں بات آپ کی کلیر کر دوں اچھا اب ایمکی ایم یہاں پر آپ مجھے بتائیے جو میں نے آپ کو بات کہی ہے ایک پرسنٹ اس میں غلط بات نہیں ہے کہ ایمکی ایم کو آج بھی میں سمجھتا ہوں اپنی صفوں کے اندر جو غلط لوگ ہیں ان کو دور کرنا چاہیے سر یہ اس بحث کے علاوہ ایک یہ حقیقت بھی تو ہے نا کہ ایمکی ایم کے پاس ایک منڈٹ موجود ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلط منڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خون ایمکی ایم کے چانے والوں کا الطاف حسین اور ان کے چند لوگوں نے کیا ہے شاید اتنا ان کا کسی نے خون نہیں کیا آپ دیکھئے یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس کچھ ثبوت ہو کچھ چیز ہو مطلب یہ کہ آپ ایک مفروضے پہ یا پھر آپ اپنی سوچ پہ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں آپ جانے میں بولیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی کیا بات ہے کہ آپ کا مطلب کہ جنرل زیاؤ لکھ نے بنایا تو پیپلز پارٹی کو تو ایوب خان نے بنایا تھا تو وہ بھی مانے آپ کے دور میں آپ غصہ نہ کریں میری بات کا جواب لے لے آپ بات کا جواب لے لے آپ بولیں گے میری بات سمجھ نہیں آئے گی اس کے یہ کون جاتا تھا میں بتاتا ہوں مجھے پتا ہے مگر دیکھیں نا آپ یا تو ثبوت دیں میں دیتا ہوں یا پھر آپ پروسکوشن کریں آتا ہوں سنتو لینا سنتو لینا آپ نے سب آپ کو بہت غصہ آئے گا مجھے پتا ہے حقائق تلخوتیں حقائق تلخوتیں سرچاکیاں پا بڑا ماچتا ہے بات سن لیں بات سن لیں آپ ابھی سکون کریں آپ کو بلکل ایک سکون کن لیں ایسے مزا نہیں آگا آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ بات بلکل میں بتاتا ہوں کیا کر رہا ہوں مجھے سبتا ہے یہ بڑی طلقیقت ہے مجھے ایک سکون کیا بوری پاندھ آشی آپ نے نہیں پیتی کیا ٹارکٹ کلنگ آپ لوگوں نے نہیں کروائی کیا آپ نے وہاں پر بستہ موکنی آغاز نہیں کیا ہمیں آگے لے کے آتے ہیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا پنجاب میں اگر آپ اس کو ایم کیم پر یہ الزامات تمام آئد کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو عدالتوں میں پروف بھی کرنی چاہیے اب یہی تو ان کا شکوہ ہے کہ آپ اگر اس آپریشن کے کپتان ہیں ہمارے لوگ اگر اٹھائے جاتے ہیں تو آپ ان کو پھر پروف کریں گے وہ ٹروریسٹ ہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں میرے بھائی کو میری بات بہت بری لگی لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایم کیم نے اگر سیاست کرنی ہے ان کے اندر گندی جو ان کے صف کے اندر مچھلیاں کو پاتے کرنا تو سر کیوں جا رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹروریسٹ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے سیاست اپنے احساب سے میں جواب دیتا ہے یہ سبر کرنے لے آپ اپنی تنب میں بول لیجئے گا یار آپ کون مختصر بریک لے لیتا ہوں میں پتانے والے کہ ہم سیاست کیسے کرنے ایک میں مختصر بریک لے لیتا ہوں اور میرا یہ سوال جو بسا ساتھ میں جواب دینے اس کا میں سوال یہ ڈاکٹر نمیش کمار کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کمو بیش یہی رویہ اسی طرح سے ان کی اس بھوکر تال کو رسپونڈ پی ایمیلن کی طرف سے بھی کیا گیا ہے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں تمام مہمانوں سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنے تمام لوگوں کے پاس ہمارے پاس بہت زیادہ گیسٹ نہیں ہے تمام لوگوں کے آرگیومنٹس کے پاس مکمل وقت ہے میں چاہوں گا اگر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیں تو سب کی بات سمجھ میں آ جائے گی اب میں آبدی صاحب کی طرف آنے سے پہلے دکٹر رمیش کمار کا بھی یہ موقف لے لوں اور میں دکٹر صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا پی ایم ایل این دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ایم کیوم ایک پولٹیکل پارٹی ہے ایک ایک حقیقت ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر ایسے الزام لگا دینا بسرا صاحب کے وہ غلط ہے ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بسرا صاحب نے جو ابھی الزام لگا ہے یہ کوئی بسرا صاحب نے اپنی طرف سے لگایا ہوں گے مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں لگایا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی تو آٹھ سال حکومت میں سات سال تو ان کے ساتھ جوائنٹ رہی ہے سات سال تو یہ آپس میں حکومت میں رہے اگر ایم کیوم حقیقت نہیں تھی تو آپ نے اس کو جو کیوں یہاں پہ جب آپ کے پاس فیڈل گورنمنٹ بھی تھی پرانچل گورنمنٹ بھی تھی تب بھی آپ کے ساتھ تھے پانچ سال جو یہاں پہ جو گارت ہوتی رہی جو مرڈر ہوتے رہے جو لوگوں کا خون بہتا رہا تب بھی آپ لوگوں نے تو اس وقت بھی یہ نہیں دیکھا اس وقت کیونکہ یہاں پہ ایک اور بھی حقیقت ہے جو بھی یہاں پہ کرائیم ہوا کراچی کے اندر اس کے اوپر پولیٹیکل سرپرستی تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی وہ ایم کیوم کی بھی تھی اور آج بھی ہے جو ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی تکلیفیں دیکھنی پڑ رہی ہیں ایم کیوم کو بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو دیکھنی پڑ رہی ہیں اب وہ وقت چینج ہو چکا ہے جب ان کے پاس فیڈل گورنمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ رینجرز کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہوتے تھے پولیس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہوتے تھے مگر جب سے نیشنل ایکشن پلین شروع ہوا جب سے پرائیم منسٹر میاں محمد نواز صریف نے اپنی چیئر کو سنبھالا سپٹمبر دوہزار تیرہ کے بعد محول چینج ہو گیا سپٹمبر دوہزار تیرہ کے بعد جب انہوں نے یہاں پہ یہ موقف اپنا اکتیار کیا کہ اب کراچی کے اندر اب سندگ کے اندر یہ چیزیں نہیں چلیں گے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں مذراباس صاحب نے بھی موقف لینا مجھے صرف یہ بتا دیں مذراباس صاحب کو بلی سنیں مجھے مذراباس صاحب کو سنیں پہلے میری پوائنٹ ختم ہو مجھے یہ تو جواب دیں میری پوائنٹ ختم ہو آپ نے مسنگ پرسن کی بھی مجھے یہ بتا دیں اگر ہرطال کو درست سمجھتے ہیں تو سر پھر آپ ان کا وفود بھیجنے کا کیا مطلب ہے پھر آپ ان کے جو کنسرنز اس کو ایڈریس کریں دیکھیں میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں کہ جب ایک آپریشن شروع ہو رہا ہے اس کی انگلیاں جا جا رہی ہیں پھر ان کا کام ہوتا ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ایک احمد ہے بلکل احمد ہے مگر جہاں پہ اس کے کرائم کی کہیں پہ انوالمنٹ ہوتی ہے تو ان کا کام ہے لائن فورسمنٹ ایجنسی سے تاون کرنا انہوں نے میسنگ پرسن کی بات کی میسنگ پرسن کی جب ہمیں انہوں نے کہا چودری نصار صاحب نے پوچھا کہ بھائی میسنگ پرسن کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے رینجرز نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی میسنگ پرسن نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم آج بھی جب لاسٹ سیشن کے ڈے کے دن انہوں نے جب یہ بات کی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہے چودری صاحب نے یہ کہا کہ میں رینجرز سے بھی پوچھتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں حقیقت میں کیپٹن وہاں پہ چیف نیسٹر ہے کیونکہ چیف نیسٹر اس کو لیڈ کر رہا ہے آپریشن سندھ کے اندر ہو رہا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں اٹھ سے پوچھتا ہوں میں آپ ذرہ باپس آتا ہوں آپ ذرہ میرے ساتھ ہیں جو آپ صاحب اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسے جماعت ہیں جو اقتدار میں ہیں جو حکومت ہیں جو باقتیار ہیں یہ ایمکیم کی اس بھوک ارتال کو درست سمجھ رہی ہیں لیکن شکوے ان کے دور کرنا نہیں چاہتے ہیں صدی اللہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب ایک بڑا پولٹیکل گیم شروع ہونے والا ہے جس میں اپوزیشن کی ایک طرف تحریک ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنی حکومت بچانے کی فکر میں ہے تو ظاہر ہے اس لیے ان کو ایمکیم سے بھی جا کے گفتگو کر دیں ورنہ ایمکیم کی یہ گریونسز تو کوئی نہیں نہیں ہے ایمکیم کی گریونسز تو آپریشن کے ایک ڈیر سال بعد یہ شروع ہو گئی تھی تو اس وقت ظاہر ہے ایڈریس نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس وقت پرائیورٹیز نہیں تھی یہ یہی مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اب ایک تحریک میں اپوزیشن جانے والی ہے تو وہ اس سٹیج پر نہیں چاہتے کہ ایمکیم جو ہے وہ ان سے الگ ہو اس لیے خبشی شاہ صاحب اور دوسرے لوگ گئے تھے اس لیے سیندھ کے وزیر آلہ نے جو ہے فوری طور پر آٹھ افراد کی رہائی کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف مسلمی نون کے لیے بھی یہ فکر ہے کہ اگر جوائنٹ اپوزیشن موگمنٹ چلتی ہے تو ان کو بھی پرابلمز لاحق ہو سکتی ہیں آگے چل کے بسیکلی پولیٹیکل گیم ہے اور باقی ابھی میں سن رہا تھا یہ پولیٹیکل بلیم گیمز ہیں دیکھیں اس سے پہلے کون کس نے کس کو بنایا کس کو نہیں بنایا اس سیاسی گفتگو اس سیاسی بحث میں اور تاریخ میں ہم چلے جائیں گے تو اس میں کوئی بھی کلین نہیں ہے اس میں اس صورتحال کو اس لیے کہ سب پہ اس طرح کی الزامات لگتے رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ بھی رو کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ایمٹیم پہ بھی رو کے الزامات لگتے رہے ہیں مسلم ریج نون پہ بھی غداری کی کیس چلتے رہے ہیں اور دوسروں پہ بھی چلتے رہے ہیں یہ ہم نے تاریخ میں دیکھے بدقسمتی سے جو چیز ہم نے نہیں دیکھی وہ ہم نے عدالتی پروسیس نہیں دیکھا عدلیہ اگر پروسیس کے ذریعے اگر کوئی غدار ہے تو اسے اس پر پابندی لگنی چاہیے کوئی اگر پارٹی غدار ہے تو اس پر پابندی لگا دیں کوئی پارٹی دہشت گھڑ دی میں ملوکس ہے تو ان کے لوگوں کو سزا دے دیں لیکن ہم ابھی ملزم تر مقدمہ ہی چلتا ہے کہ ہم اسے مجرم ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اصداللہ تاریخی طور پر میں مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو یہ کر دوں کلیشن دو ہزار تیرہ کا مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہیں شروع کیا یہ شروع ہوا ہے دو ہزار گیارہ کراچی بے امنی کیس کے نتیجے میں جس نے سپریم کورٹ کی واضح ڈیریکٹیوز آئی تھی اور اس کی بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہ قریدٹ ظاہر ہے گورنمنٹ لیتی ہے جب گورنمنٹ آف دے دے ہوتی ہے لیکن ایکچولی اس آپریشن یہ جو شروع ہوا ہے یہ کراچی بے امنی کیس کی وجہ سے شروع ہوا ہے باقی یہ آپریشن ظاہر ہے ماضی کے آپریشن کے مقابلے میں آپ کا جو آرگیومنٹ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایمپورٹنس اس وقت ایمکیم کی ہے اور دونوں سیاسے جماعتیں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر ایسے میں اگر وہ سمجھ نہیں کہ ایمکیم ان کے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو پھر تو ان کی گریمانس ترجیحی بنیادوں پر ایڈریس کیا جانے چاہیے ہیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس پر اتفاق کیا جا رہا ہے کہ وفوت بھیجنے ان کے ایڈریس ان کے ایشیوز کو سیریس لیا ہی نہیں جا رہا اس میں دو چیزیں ایک ایک وہ ان کے وہ ایشیوز ہیں جس کا تعلق رالباند سیویلین گرمنٹ جس کو ایڈریس نہیں کر سکتی نہ وفاقی اور نہ صوبائی دوسری چیز کا تعلق ان کے ان کے پولیٹیکل ایشیوز سے ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے رہے ہیں یعنی اگر کوئی کسٹوڈیل ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اگر ان کے مسنگ پرسنز ہیں تو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے پھر ان کے پولیٹیکل ایشیوز ہیں وہ اپنے تائیہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور سیاسی گروہ کو اگر اگر مویمنٹ چلتی ہے تو ایمکیوم اس کا امپورٹنٹ حصہ ہوگی اور ہونا چاہیے اس لیے وہ ایمکیوم کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں اس لیے اس وقت جو ایمکیوم سے دونوں وفوض جا کے دلے ہیں یہ ایمکیوم کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے نہیں ملے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ملے ہیں کہ تفصیل سیاسی گرفتالیوں بھوکتے ہوئے سوراب سوراب گوٹ بھوکتے ہوئے بھوکتے ہوئے بھوکتے ہوئے ہمیں ہمیں بھوکتے ہوئے بھوکتے ہونا چاہیے بھوکتا مافیا بھوکتے ہوئے بھوکتے ہوئے کوئی بھتا نہیں ہوتا تھا کوئی لینڈ مافیا ابھی جو ہینڈ اوٹ جاری کیا ہے رینجرز نے جاری کیا ہے جنرل حلال اکبر صاحب نے جاری کیا یہ یہ لوگ ملوث ہیں آج بھی میں کہتا ہوں عبدی صاحب کو آپ کا پاکستان کا کراچی منی حب ہے کراچی پاکستان ہے حکومت ہماری ہوتی ہے لیکن ان کی وجہ سے بدنامی چونکہ یہاں پر یہ باز نہیں آتے وہاں پر وہاں پر کرائیم ہوتا ہے آج الحمدللہ آپ دیکھئے جب سے آپریشن شروع ہو ہے جب سے آپریشن شروع ہو ہے بتائیے کیا وہاں پر 90% امن واپس نہیں آیا صحیح میں آپ کے پاس آتا ہوں شاید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شاید لطیف صاحب اتفاق جماعتیں ان سے اظہار ایک جہتی کے لیے وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں صوبائی حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی وہ جا رہی ہیں ان کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں کی کا اختیار رکھتی ہیں مگر کر نہیں رہی اور صرف اظہار ایک جہتی کے لیے وہاں پر چلی جاتی ہیں مجھے سر آپ کو پولٹیکلی کیا چیز سمجھا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں یہ بلکل سیاست ہے جی ایک طرف تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایم ایم کا کراچی کے امن و امان کو خراب کرنے میں کیا رول ہے یہ کوئی ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ کا پینچ گیا تھا اس نے بقاعدہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کراچی میں جو بتہ خوری اغواب رائے تاوان تارگٹ کلنگ یہ ساری چیزیں جس کے تحت خوب وہ کتل و غارت کیا گیا اپنے ہی لوگوں کا اس میں کون لوگ انوالٹ تھے اس میں تمام سیسی جماعتوں کا کہا گیا تھا نہیں میرا مطلب ہے زیادہ تر جو کہا گیا وہ بھی آپ بتا دے نا اور ہمیں معلوم ہے اور جب سٹارٹ ہوا تو وہ کہاں سے ہوا نائن زیرو سے ہوا نا تو اس سے ظاہر اور پھر لوگ بھی پکڑے اس کے بعد یہ صاف نظر آیا جو ہی کراچی کہ امن و امان کی صورتحال ٹیک ہونی شروع ہوئی جن پہ ہاتھ ڈالا تھا آپ بتائیے کہ ہر چیز جو ہے وہ نتائج سے اس کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے نا تو کراچی کے نتائج آج آپ دیکھ لیجئے تو وہ کیا کوئی اسمان سے آتے تھے لوگ یہ کام کر کے اسمان پہ چلے جاتے تھے وہ ہمی میں موجود ہیں نا وہ کراچی میں موجود ہیں جب ان کو پکڑا تو آپ نے دیکھا امن و امان کی صورتحال کتنی تیزی سے بہتر ہوئی تو یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی میں جو ایکشن لیے گئے رینجرز کو جو سپیشلی آپ نے بلایا تھا آپ کے ہاتھ سے چیزیں جو ہے وہ نکل چکی جائیں تو عام جو ہمارے شہری ہیں جن کا حق بنتا ہے اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت آئین میں اولین ان کا ان کا جو ہے وہ فرض ہے تو پھر یہ کام جب انہوں نے شروع کیا آپ رینجرز جو تھے پولیس تو اس چیز میں فیل ہو گئی تو شاید ندیش صاحب آپ پھر یہ جو ایک شکووں بھرا خط نصرین جلیز صاحبہ کی طرح سے ڈی جی نیزنز کو لکھا گیا ہے اور جو بھوک ہرتالی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں ان کے کارکنان کئی کی طبیعت خراب ہو کر وہ اسپتال بھی پہنچ گئے ہیں آپ اس سب کو درست نہیں سمجھتے دیکھیں میرے نزدیک عوام کی فلاح و بیبوت سب سے اولین ترجیح ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی اٹھ کے دھوک ہرتال کر دے اور عوام جو ہے ان کی زندگی کیا پھر سے آپ اسی بے امنی اور بے سکونی میں ڈالنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اگر آج وہ بات ستے ہیں جب شور مچاتے ہیں تو اس طرح تو ہرتال نہیں ہوتی کراچی کے لوگ ہیں نا وہ ہرتالیں کیوں نہیں کرتے وہاں تو ایک چھینگ ماری جاتی تھی تو کراچی ہرتال میں چلا جاتا تھا شیٹر ٹاؤن ہو جاتے تھے چلیں بالکل ٹھیک ہے زندگی عذاب بنا دی جاتی تھی اصد میں دونوں اس چیز پر ان کو اب ایک بخلاہ کا وہ شکار ہیں کہ ہمارا جو اس وقت ایک اتھارٹی تھی آج وہ اس طرح نہیں ہے تو ہمیں اوورال یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے فائدے کی کیا چیز ہے ایک مختصر سر بریک مجھے لینا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر شاید لطیف صاحب شکریہ کرنے کے لیے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تینوں مہمانوں سے اس کا موقع لیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ڈکٹر رمیش کمار صاحب ذرا آپ ابھی رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے اب آپ نے موقع بھی سن لیا ہے پولٹیکل موقع بھی ہے امچم کے شکریہ بھی آپ کے سامنے آگئے ابھی شاید لطیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیا کہیں گے اباق اسود اللہ خاند پہلی چیز تو یہ کہ جو بات بار بار کی گئی کہ سپریم کورٹ کی جو پوری ٹیم بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا میرے خیال ہیں وہ جو پوری جو ٹیم بھی وہ دوہزار یارہ سے چل رہی تھی مگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی مگر دوہزار تیرہ میں پرائیم نسٹر میاں محمد نواز شریف نے جون میں جیسے علف لیا اسی ٹائم انہوں نے کہا کہ میں پورے ملک کو عمل دینا چاہتا ہوں جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں یہاں پہ امپروو نہیں ہوگی پاکستان ترکی کی رہا پہ گمزن نہیں ہوگا اور سپٹمبر دوہزار تیرہ میں کراچی آپریشن کی شروعات ہوئی ہے اور یہ کریڈٹ پی ایم ایلین کو جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے دوسری چیز کہ یہ آپریشن صرف ایمکی ایم کی بات نہیں ہے یہ آپریشن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کراچی کے اندر جو دہشتگردی ہوتی تھی اس میں لیاری بھی انوال تھی اور اس میں ایم کیوں بھی انوال تھی اس میں سوراب گوڑ بھی انوال تھا اور ساری کوتیں یہاں پہ انوال تھی تو آپریشن اس کو ہر جگہ پہ کیا گیا مگر ہمارا ایک موقف تھا کہ ہم کبھی بھی کسی پریشر میں نہیں آئیں گے کبھی بھی آپریشن کو کمپرومائز نہیں کریں گے مگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ چاہے نیب ہو چاہے ڈی جی رینجر سو چاہے جو بھی ادارے فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں ان کا ہمیشہ یہ موقف آئے کہ آپ آپ اس بات کو انشور کر پا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو آپ اس بات کو انشور کر پا رہے ہیں سر آپ آپ فری ہیں آپ آپریشن کے حوالے سے آپ جو آپ کو جس طرح سے آپریشن کرنا ہے وہ آپ کریں اگر مسنگ پرسن کی بات ہے ہم بالکل ان کے لیے بات کرنے کے لیے اتیار ہیں اگر مسنگ پرسن ہوں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کیونکہ پہلے بھی میں چوہدری نصار صاحب کے پاس گیا تھا جب انہوں نے بات کی تھی تب چوہدری نصار صاحب نے ڈی جی رینجر سے بات کی تھی ان کے پاس کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ کیونہ نے کہا ہمارے پاس کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے آج پھر یہ بات کریں تو آپ اس لسٹ کو اس لسٹ کو اور اس مطالبے کو درست نہیں سمجھتے کہ ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں نہیں پریکٹیکلی بات کریں کہ یہ ہماری لسٹ ہے ہم دوبارہ پوچھ لیں گے مگر اگر آپ چاہیں کہ یہ آپریشن کمپرومائز ہو وہ کبھی نہیں ہوگا چاہے پیپلز پارٹی کا پریشر آئے چاہے ایمکیم کا پریشر آئے ایک کی موقف ہے اس کے اوپر ہم کنٹینیو آپ ایک تو آپ کے اس موقف کو درست تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں غائب ہیں جن کا آپ ایک ون ہنڈر پلس جن کی فگر بتا رہے ہیں ایک تو یہ آپ سے سپورٹ ہی نہیں کر دوسرے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ایمکیم کا چند سال پہلے تک کا وہ دورٹ دیکھا ہے کہ آپ ایک ہڑتال کرتے تھے اور پورا شہر بند ہو جاتا تھا اب کیسے ہو گیا کیا آپ اتنی کمزور پوزیشن میں آ گئے کہ ایک تو آپ ہڑتال نہیں کر پاتے پھر اس سے بڑھ کر آپ بھوگ ہڑتال کرتے ہیں اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا آپ کی بات کو سر دیکھیں سب سے پہلے تو جو مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں وہ تو ابھی تین چار میں خل میں ایک دو ہفتے پہلے خود ہی وہ خیبان سہر سے پی ایس پی کے پاس سے انہوں نے بقیدہ پریس کانفرنس ہولڈ کی کہ یہ مسنگ پرسنز کوئی اتنے عرصے سے تھے جو کہ ہمارے پاس ہم نے چھڑوا دیئے تو یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے اور اگر یہ ڈینائی کر رہے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ گارمنٹ یہی ہماری گریونس ہے کہ جی لوکل پروونچل گارمنٹ اور فیڈل گارمنٹ بلکل اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کرتی ہے کہ جی کوئی مسنگ پرسن ہے یہ زندگی آئے باقی جو بسرا صاحب نے ایک تواتر سے الزامات علا جائے تھے سر اگر کچھ چیاسی کارکون کچھ عرصہ انڈرگراؤنڈ ہنے کے بعد یا آپ سے ہٹ کر آپ کی پارٹی سے اگر وہ انڈرگراؤنڈ ہو رہا ہے اصداللہ اگر وہ انڈرگراؤنڈ ہو رہا ہے اور وہ کرمنل ہے تو وہ خیبان سہر سے جا کے پکڑو اس کو وہ کرمنل ہی انڈرگراؤنڈ ہوگا نا اگر اور کون ہوگا تو کرمنل انڈرگراؤنڈ ہوگا تو جاو پکڑو اس کو یہی تو ان لوگوں کی سوچ ہے یہی تو ان لوگوں کا ارادی ہے اگر کرمنل ہے تو پھر اگر ہوگا تو وہ دوسرے کے پاس سے نکل گا ارسٹ کرو اس کو ارسٹ کیوں نہیں کرتے ہو آپ کے پاس سے آپ کے حساب سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو جو ادارے یہاں سے اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی پاس سے کمی سے ملا ہے اس کو پکڑا مرکرم نہ لیتا وہ انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا دیکھیں جوڈیشری جو ہے جوڈیشری میں ہم اس کا بھی بس کورپرس جو مسنگ پرسن کی اپلیکیشن ہے جمع کرائی جاتی ہے بے شمار دفعہ نوٹیسز ہوتے ہیں اور وہاں سے ریکاور بھی ہوتے ہیں ایجنسیز کے پاس سے لوگ ایسی بات نہیں ہے پچھلے تین سال کا ریکارڈ لگا لیں ایسے یوں کر کے کمیز جھار دینا اور بول دینا کہ یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں مسنگ ورکرز نہیں ہیں باسٹھ ماورہ عدالت قتل ہیں وہ نہیں ہیں چھے ازار ساڑھے چھے ازار جو ارسٹڈ ہیں اور جن کے اوپر کیسز ڈالے ہوئے وہ نہیں ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو ختم کیا ہے وہ نہیں ہے جھوٹ بول کے پریس ریلیسز چلاتے ہیں جالی ریپورٹوں کے حساب سے جو ہے وہاں پہ سینٹ میں جمع کراتی ہے ریپورٹ کے ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز نہیں ہوئی ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے جب اتنے سارے اور یہ سب ملکے شاید لطیف صاحب کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا عوام کی بات کرتے ہیں ان کے پیچھے کتنے ووٹ ہیں عوام کے جو کہ یہ عوام کی بات کرتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں ہم لوگ الیکشنز لڑکے آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح اضامات لگا کے کام نہیں چلے گا آچھا عابدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باسٹ ایسے کارکونان ہیں جن کی ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہوئیں لیکن پچھلے دس سال میں یا پندرہ سال میں ایسے کراچی کے بے شمار شہری ہیں جو قتل ہوئے اور ان کے قتل کا الزام ان لوگوں کے سر ہے جن کا تعلق ایم کیوں کے ساتھ ہے سر اس حوالے سے کیا کہیں گے الزام لگا الزام لگا تو سر یہ بھی الزام یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الزام لگا کیونکہ بوری بند کی اسد اگر بوری بند کی باتیں کرتے ہیں تو بوریوں کے اندر سے جو لوگ نکلیں وہ کون ہیں سب سے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں متحدہ کے ساڑھے پندرہ ہزار کارکونان انہی کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپریشن میں جو آرمی کے درو کرائے گیا تھا مارے گئے تھے اور اس کے بعد حقیقی علاقے دی گئی تھی مارے گئے تھے ہسٹری پہ جائیے اور بات کر رہے ہیں بسرا صاحب کے جی شریف النفس یہ انہوں نے دیکھی ہے دو ہزار آٹھ میں جب ظلفقار مرزا ان کے ہوم منسٹر آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا اس کے بعد سے جب انہوں نے پیپلز زمن کمیٹی بنائی تھی لائسنسز بسلا باتا تھا دنیا جہاں میں جا کے کراچی کے حالات ایسے کر دیئے تھے ہم نے تو گوڈ گووننس دی تھی دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک کے پیریڈ میں اس کا ریکارڈ کلیم کر لیں اور کمپیر کر لیں اور دو ہزار آٹھ کے بعد سے کلیم بلکل صحیح ہے اب وہ تو جی ایٹی بتا رہی ہے نسان مورائی کی کہ کیا کیا دو ہزار گیارہ میں بدامنی کیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ریپورٹنگ ایجنسیز نے کی تھی جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز نے کی تھی کوٹس کی اس کی بیس پہ آبزرویشن تھی آج تک ورڈکٹ نہیں آیا ہے اس آبزرویشن کے تحت کاروائی ہونی ہے جس میں اے این پی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیو ایم جماعت اسلامی بے شمار نام لیے گئے تھے ساری پارٹیز کا نام لیے گئے تھا کاروائی صرف متحدہ پہ ہوتی ہے اور پریس ریلیس نکلتی ہے بے شمار لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے بھی پکڑے گئے ہیں متحدہ کے دہشیتگرد کی پریس ریلیس آتی ہے متحدہ قومی مومنٹ کیا بینڈ آرگنائزیشن ہے سر پی ایس پی کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پکڑے ہیں سر میں ایک منٹ میں ڈاکس صاحب ایک منٹ آتا ہوں بسہ صاحب میرا فائنل اس کے اوپر میرا فائنل اس کے اوپر ایک منٹ دے دو ایک منٹ ایک منٹ آپ صاحب وہ آرہی ہیں اب وہ نیسار مورائی کی جی ایٹی بتا کہ آپ کے ذرفقار مرزا با ساتھ کیا کرتار رہا ہے کرمنلز کسی پارٹی کے اندر ہوں ان کا کلا کما ہونا چاہیے یہ پاکستان کی سروائبل کی بات ہے پنجابی آت خدادہ ویرندہ ہے یہ امکم کے ساتھ ہونا تھا دیکھیں نا مجھے ایک بات بتائیے ابھی آپ رپورٹ کلا لیں جا کے ہوموڈیپارٹمنٹ سے سن تو نہیں آبتی صاحب ایک منٹ آپ نے سن میں رینجرز کو جانے سے روک دیا بسرہ صاحب آپ نے انٹیریئر سن میں رینجرز کو جانے سے روک دیا سارے بندے آپ نے ادھر مٹھا کے رکھے میں اپنے گرنجرز ابھی بھی آپ کے بہت سال لوگ کرپشن کے کیسی سے در کے باہر بیٹھے ہیں شجیل میمن صاحب سے لے کر زداری صاحب سب لوگ باہر بیٹھے ہیں ابھی یہ جو نصار مرائی صاحب پاہر سے پکڑ کے لائے گئے ہیں دہشت گردی ہو دہشت گردی ہو کرپشن ہو سب کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اچھا مجھے بتائیے آپ نے بہت سوال اٹھایا تھا جب سے آپریشن شروع ہوئے ہیں اب مجھے کراچی بند کر آکے دکھائیں نہیں اب اٹالے کہاں پہ گئیں ایک لفظ بولتے تھے پورا کراچی ہائی جائک ہو جاتا تھا اب یہ جو کریڈٹ لیننگ کش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب رمیش کمار وہ جو نون لیگ نہیں اس کو میں خون لیگ کہتا ہوں اپنا صوبہ تو سنبھال لو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ خود وزیر اعلی کتلو خارت میں ملوپس ہے کتلو خارت میں ملوپس ہے نوگو ایریاں ہیں جو گین پکڑا جا رہا ہے ہم نے تو یہاں پہ رینجل اجازل ہمارے وقت میں جو ہے اور یہ پھیکے دار بنے گزارش یہ ہے کراچی کے اندر آپریشن میں آپ کو بتا دو کراچی کے اندر سندھ کے اندر یا پاکستان کا کوئی گناہ ہمارا مطالبہ یہ ہے ہر جگہ آپریشن ہونا چاہیے ایم کی ام چیخو پکارنا چاہیے دونوں پارٹیاں یہاں پہ ایکول ساہب دونوں پارٹیاں یہاں پہ ایکول ریسپانسیبل ہیں رمیش کمار صاحب نون لیگ نون لیگ خون لیگ ہے جرام میں بچے ہوا ہو رہے ہیں آجا چلے میں سر تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا سیاسی معاملات کا سیاسی انداز میں حل نکلنا چاہیے کراچی میں آمن آیا ہے لیکن کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے اگر گریمنسز ہیں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور جو سیاسی جماعتیں اگر اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں ذاتی سیاسی مفادات کے لیے تو شاید اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ملک کے فائدہ کی بات ہے یہ آج کا پرگرانس اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اس پرگرانس ازاد